بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین قسم کے جو پرسیپشنز ہوتے ہیں تین قسم کے جو نظریے ہیں یہ انسان کی زندگی اس کی کوالٹی اف لائف کو ڈیٹرمن کرتے ہیں کسی ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ اگر جھگڑا ہو جائے تنازہ ہو جائے تو عمومی طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیا سمجھا ہے یہ کہتا ہے اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے تو شاید اس کا جواب وہ نہیں دے پائے گا تو میں کہہ رہا تھا کہ تین قسم کے پرسیپشن تین قسم کے نظریے بڑے اہم ہوتے ہیں ایک نظریہ آپ کا اپنے بارے میں نظریہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اور پھر آپ اپنے آپ سے کیا امیدیں رکھتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ آپ کو کیا امیدیں وابستہ ہیں بہت اہم ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں لوگوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں لوگوں کو برا سمجھتے ہیں اور پھر لوگوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کیا یہ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے بڑے خراب ہیں لوگ جو ہمیشہ ٹانگیں کاٹتے ہیں لوگ جو ہمیشہ غیبت کرتے ہیں لوگ بہت برے ہیں یا پھر لوگوں کو آپ عزت دیتے ہیں کہ لوگوں کو انسان کو آپ اچھا سمجھتے ہیں انسانوں کو آپ اہمیت دیتے ہیں انسانوں کے ساتھ آپ والحانم ملتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ آپ محبت کے تعلق برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تیسرا پرسیپشن جو ان دونوں سے بہت اہم ہے آپ اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اللہ کدھر ہے کیا ہمارے اردگرد اللہ پاک موجود ہے کیا اللہ پاک کا عمر جو ہے ہر وقت غالب ہے کیا اللہ کے عمر کے بغیر کوئی دنیا میں کوئی چیز ہو سکتی ہے اور پھر آپ اللہ سے توقع کیا رکھتے ہیں اللہ سے آپ کی توقعات کیا ہیں کہ اللہ میرے لیے میری کتنی فیور کرتا ہے یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ اپنے اندر دیکھیں اگر ہمارے اندر بدعمالیاں ہیں تو پھر اللہ پاک سے توقعات بھی کم ہم رکھتے ہیں اور اگر ہمارے اندر اچھائیاں ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے تئی اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے احکامات مانتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے توقع بھی اچھی رکھتے ہیں تو یہ تین تعلق جو ہیں تین پرسیپشن جو ہیں تین نظریے جو ہیں انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا سکتے ہیں پہلی بات جو میں نے کہی تھی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں اپنے آپ کو واقعی اس قابل سمجھتا ہوں کہ میں قابل عزت انسان ہوں میں وہ انسان ہوں جو جو چاہے وہ کر سکتا ہوں میرے اندر صلاحیتیں ہیں میری ذات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازہ ہے کہ میں ہر کام کرنے کے قابل ہوں اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ nothing is impossible for me i can do whatever i like ہاں میں اچھے کام کروں گا لیکن اللہ نے مجھے جرت دے رکھی ہے کہ میری expectation اپنی ذات سے اتنی ہے کہ میں جو اپنی منزل متعین کروں جس چیز کو میں حاصل کرنا چاہوں جو بھی جائز چیز ہے وہ میرے لیے ناممکن نہیں ہے یہ اپنی ذات سے توقعات کو ہر وقت بڑھانا چاہیے یقین کی حد تک بڑھا دینا چاہیے کہ میری صلاح اللہ نے اس جسم کے اندر میرے اس وجود کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی اللہ پاک نے تمام صلاحیتوں سے مجھے نواز رکھا ہے اور میرے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی کوئی حالات کوئی کسے قسم کے آنے والے اس وقت میں کسی قسم کی رکاوٹ مجھے نہیں روک سکتی میں عظیم منزل کا مسافر ہوں عظیم منزل پہ پہنچنے والا ہوں تو اس perception کا جو ہم لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ میں کیا ہوں تاکہ پہلا یقین آپ کی اپنی ذات پہ بڑھ جائے دوسرا لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اچھا جاننا اور لوگوں سے اچھی توقعات رکھنا یہ اتنا ہی اہم ہے کہ جب ہم لوگوں کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے بارے میں ہمارا گمان خراب ہو جاتا ہے تو لوگ بھی ہمیں برا کہنا شروع کر دیتے ہیں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ جو دنیا کو دیتے ہیں وہی آپ تک لوٹ کر آتا ہے آپ لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں تو لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں آپ لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں جو دیتے ہیں وہ ہی لوٹ کر آتا ہے یاد رکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیں اور لوگ آپ کو اچھا سمجھیں یا آپ کے حق میں کوئی اچھی بات کریں یہ ناممکن ہے آپ لوگوں کو برا سمجھیں اور لوگ آپ کو اچھا سمجھیں جو دیں گے وہ ہی لوٹے گا تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا لوٹائیں کیا لوگ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو عزت دیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو تعریف کے موڈ میں تعریف کریں آپ کی تو پھر آپ کو ان کے لیے وہی کرنا پڑے گا جو آپ ان سے توقع رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات کا وریکین جو ہے پورا قرآن پاک کی ہر صفحہ اس کا گواہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ پہ ان کا مضبوط یقین ہو اتنا مضبوط یقین ہو غیر متزلزل کہ اللہ پاک ہر وقت موجود ہے ہمارے اٹ گٹ موجود ہے اللہ پاک کے عمر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہم جو مرضیے کر لیں اللہ کا حکم ہونا ہے تو سب کچھ ہونا ہے یہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے اور پھر اس سے توقع کہ میں نے میند کی ہے میں اچھے کام کر رہا ہوں میں لوگوں کے اندر خیر بانٹ رہا ہوں تو انشاءاللہ آنے والے دور میں اللہ میرے ساتھ ہے اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے اللہ مجھ سے سات ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا وہ مجھے مصیبتوں میں نہیں دھکے لے گا وہ میری مدد فرمائے گا انشاءاللہ ان تین جقینوں کے ساتھ زندہ رہیں شکریہ بیٹ مجھے